بلال بن رباہ معزن رسول ہے رسول اللہ کی معزن نہیں ہے بلال جب ایمان لائے ظاہر سی باتیں خومی اعتبار سے یہ جو ہے حبشی تھے کالے تھے غلام تھے تو ظاہر سی باتیں کوئی حیثیت نہیں اس سماج میں جہاں مالداری سب کچھ ہوتی تھی یہ غلام ہے اس کا تو خاندانی نہیں پتا غلام کا کیا خاندان کون ماں کون باپ کیا پتا کوئی مالداری نہیں وہ تو ذر خرید ہوتا ہے جانوروں سے بتر اس زمانے میں سلوک ہوتا تھا بلال بھی لیکن جب ایمان لائے کیا کچھ تکلیف نہیں برداشت کرنا پڑی لیکن میں آج مسلمان آج کا چاہتا ہوں کہ مجھے رتی برابر بھی تکلیف اسلام کے ویسے نہیں آنا اور پھر آخرت میں جنت مجھے چاہیے ہی اس کے بعد سبحان اللہ کیسے ہو سکتا ہے بغر خربانیوں کے تصور کرتا اللہ نے وہی تو کہا کیا محسیم تم انتدخل الجنت کیا تم صرف گمان کرتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤں گی ابھی آزمایا کہا ہے پچھلی قوموں کے جیسا تمہیں جنت ایسے نہیں ملتی آسان نہیں اسلام پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے میرے راب کے لئے ہے لا علیہ اللہ کہہ دینا اور بعد میں شیرک بیدہ سب کچھ کرنا اور اسلام ہے سمجھ کے چلنا بلال کے لئے آسان نہیں تھا بلال جانتے تھے کہ بغر خربانیوں کی ایمان نہیں ہوتا مجھے خربانیاں دینی پڑیں گی اس دین کے لئے اور جو سلوک بلال کے ساتھ ہوتا سب جانتے ہیں گرم ریت پر بلال لٹا دی جاتے رضی اللہ عنہ اور حلے نہ بول کر سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دی جاتا پھر جو بلال ایک ہی بات کہتے جب اس تائم وقت کلمہ نہیں تھا تو وہ کہتے آہد آہد ایک اللہ ایک اللہ میں شرک نہیں کروں گا اور بلال کو اتنی عزیت دی جاتی کہ کبھی کوئر گلے میں رسی دال کر اور عواج خسم کے لڑکوں کے ہاتھ میں رسی دے دی جاتی بلال کے ساتھ جانور جیسا سلوک ہوتا لیکن بلال اسلام سے نہیں پھیرے قباب بن عرد رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے